خیبر پختون خواہ کی رافیہ بیک پولیس میں ٹیسٹ دینے جا رہی تھی کہ راستے میں بوم دھمکے سے سیشن کوٹ میں بہت سے لوگ شہید ہو گئی والدہ کے روکنے کے باوجود نہ صرف پولیس فورس جوائن کی بلکہ آپ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جو بوم ڈسپوزل سکوارڈ کا حصہ بنی اور کئی قیمتی جانوں کو بچایا رافیہ بیک آپ پاکستان کی شان ہیں اور اب باری ہے ایک شیئر دل پاکستانی کی میں آپ کو بتاتی ہوں پاکستان کی اس بیٹی کے بارے میں جو کہ پہلی فیمیل مینبر ہیں بوم ڈسپوزل سکوارڈ کی نوٹ جسٹن پاکستان بھر دہ بول آف ایشیا ان کا تعلق خیبر پختون خواہ سے ہے آئیے آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں رافیہ قسیم بیک سے اسلام علیکم رافیہ والیکم اسلام کیسے ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں یہ آپ درہا محسوس کر رہی ہیں یہ جو جگلی ہے ہمیں آواز آ رہی ہے بینڈ کی اور ہمارے لہو کو گرمہ رہے ہیں یہ ترانے الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے دور پاکستانی سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا اور پھر اپنی پاکستان کا پھر افواج پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں سوچا کہ ایسے بام دسپورزل سپورٹ کا حصہ بننے کے لیے میں نے ایز ای کانسٹیبل اپنی پروفیشنل لائف جوائن میڈیکل ٹیس جس دن میرا ہوا تھا اس دن ہمارے باہر سیشن پورٹ کے باہر ایک بلاسٹ ہوا تھا جس میں کوئی پنہ منٹ کا گیپ تھا جہاں پر میرا آٹو رگتھا وہاں پنہ منٹ کے گیپ کے بعد ہی بلاسٹ ہوا تو میری مدر نے ڈر کر کہا کہ بیٹا نہیں کرتے لیکن میں نے میری کو کہا کہ آج اگر آپ ڈر کر رہ جائیں گی تو کل کو ہر ماہی ہی سوچے گی کوئی نہ کوئی تو آ گیا ہے تو میری ماں نے کہا کہ پھر میں اپنی بیٹی پیلے پیش کروں گا رافیہ سلام ہے آپ کا پوری قوم کو لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں آپ کے پی پولیس میں آپ کی پی پولیس لیکن ہم آپ کو این ایس کی وردی میں دیکھ رہے ہیں جس وقت میں نے کے پی پولیس جوائن کیا تھا اس وقت پاکستان کو ضرورت تھی ایسی بیٹی کی جس کو پتا ہو کہ اپنے ملک کے لئے اس نے کیا کرنا ہے اور اس وقت اس دھماکوں سے اس باروت سے اپنے ملک کو بچانا تھا آج ہماری جوان نسل نشے کی لطم جات ہوتی ہے اور یہ وہ باروت ہے جو ہماری نسلوں کو تبار کر رہا ہے دشمن نے یہ سوچا کہ باروت سے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی لیکن اکثر لڑکیوں کو کہا جاتا ہے وہ سن پر نازوک ہیں نزاکت سے رہا کریں ان کے لئے آپ کیا کہیں گے ان بیٹیوں کو کیا بیغام دیں گے پاکستانی بیٹی اتنی کمزور نہیں کہ وہ سن پر نازوک ہو پاکستانی بیٹی جب وقت آئے تو باروت سے بھی کھیل سکتی ہے سینے پر گولی بھی کھا سکتی ہے